آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے ہیدر آباد کا نام بدلنے کو لے کر کے دیش کے گرہ منتری عمید شاہ اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات اب آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں ایک ویکتی کہتا ہے نام بدلنا چاہیے دوسرا کہتا ہے میں اس پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ گریٹر ہیدر آباد مینوسیپل کارپوریشن کے چناؤ ہو رہے ہیں عام طور پر نیکائے چناؤ یا لوکل چناؤ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میئر چناؤ جانا ہے لیکن اس چناؤ کو اتنا بڑا بنا دیا ہے بی جے پی نے ایسے لگنے لگا ہے جیسے کہ پردھان منتری کا چناؤ ہو رہا ہو اور اس چھوٹے سے چناؤ کو بی جے پی ورسز اوے سی بردرس کر کے رکھ دیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے وہ تو وہ بہتر جانے لیکن یہ چناؤ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس چناؤ میں دیش کا گریہ منتری اپنا پروٹوکال توڑ کر کے کیمپین کرنے پہنچ جائے لیکن پہنچ گئے بہرحال ان کو پہنچنا تھا ان کو راجنیتک طور پر فائدہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر پہنچ گئے لیکن اس پر بڑا سوال پوچھ لیا گیا جب وہ ہیدر آباد پہنچے تو ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان سے اس سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی ہیدر آباد کا نام بدلنے کا سمرتن کرتے ہیں کیونکہ تین روز پہلے جب یوگی آدھتنات جو اتر پردیش کے مکہ منتری ہیں وہ ہیدر آباد پہنچے تھے کیمپین کرنے کے لیے آپ سمجھ یہ ایک نکائے چناؤ میں مکہ منتری گریہ منتری سارے لوگ پہنچ رہے ہیں بہانوں بہانوں پردان منتری بھی پہنچے تھے حالانکہ انہوں نے اس کو نام دوسرا دیا گیا تھا لیکن راج نیتی میں اس طرح کے موقعیں آتے رہتے ہیں بہرحال لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ نام بدلنے کو لے کر کے دوبارہ سے ویواد شروع ہو گیا تھا جب اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات وہاں پر پہنچے تھے کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے بیان دیا تھا کہ وہ ہیدر آباد کا نام بدل کر کے بھاگے نگر کرنا چاہتے ہیں اگر بی جے پی کی سرکار تیلنگانہ میں آتی ہے لیکن تیلنگانہ میں بی جے پی کی سرکار آئے نہیں اس لئے نام نہیں بدلا اب ان کو موقع مل رہا ہے کہ ہیدر آباد منسپل کارپریشن کا چناو ہے تو اسی میں اس راج نیتی کو سیکھ لیا جائے تو اتر پردیش کے مکہ منتری نے پھر سے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہاں نام بدلنا چاہیے لیکن جب یہی سوال دیش کے گرہ منتری امید شاہ سے پوچھا گیا تو امید شاہ نے کہا کہ وہ اس معاملے میں کسی طرح کی کوئی ٹپڑی کرنا نہیں چاہتے ہیں اب ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ مکہ منتری یوگیاد اتنا آپ کہتے ہیں نام بدل کر کے بھاگنگر کیا جائے اویسی کہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی لیکن آپ ہیدر آباد کا نام نہیں بدل پائیں گے ان سب کے بعد جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے گرہ منتری سے تو گرہ منتری کہتے ہیں میں اس پر کوئی ٹپڑی کرنا نہیں چاہتا ہوں آپ اس پوری ملی بھگت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کس طرح سے جنتہ کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ اس الیکشن کا ہیدر آباد کا نام بدلنے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے چاہے کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے ہیدر آباد کا نام اس الیکشن سے نہیں بدل سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اتنی پاور ملنے والی ہے کہ وہ ہیدر آباد کا نام بدل سکتا ہے لیکن بہرحال راج نیتی ہے اس لئے راج نیتی ہو رہی ہے تو اب دیکھا جائے کیا ہوگا آنے والے سمجھ میں کیا بی جے پی کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ پچھلے چناؤ میں تو بی جے پی کو ایک سو پچاس سیٹوں میں سے ماتر چار سیٹ ملی تھی جبکہ مجلس کو چوالی سیٹیں ملی تھی اور ٹی آر ایس کو نینیان میں سیٹیں ملی تھی تو آنے والا سمجھ ہی بتائے گا ایک دسمبر کو یعنی کہ کل ہی جو ہے چناؤ ہونا ہے اس سمبند میں اور تین تاریخ میں پھر ریزلٹ آنا ہے تو چار روز اور بچے ہیں آپ انتظار کیجئے کہ کیا ہوگا ہیدر آباد کا کیا نام بدلنے والا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کو نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے وہ لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ